بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج بنائیں گے زافرانی بٹر چکن بٹر، اصلی زافران اور کریم یوز کریں گے ہم بہتی رچ اور مزیدہ ڈش بنائیں گے انشاءاللہ یہ بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر تین ٹیماتے لے کر اس کی ٹیماتو پیوری بنالی ہوں اور سو گرام جتنے کاجو لی ہوں کاجو کو بھی پیس کے رکھے ہیں چار سو گرام جہیں ایک کڑائی میں ہم تھوڑا سا بٹر دال لیں گے اور ایک پیاس کٹ کر کے رکھی ہوں میں میڈیوم سائز کی اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک سوٹے کر لیتے ہیں دیکھیں آپ ہلکی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اسے بھی مکسی میں پیس لیں گے اچھا باریک پیسٹ بنا لیں گے اب 3 کلو جتنا چکن ہے لگ بھاک دس لوگوں کی یہ بٹر چکن بنا رہے ہیں چاہے تو آپ بونلیس بھی لے سکتے ہیں یا پھر بونز کے ساتھ بھی بس کرتے ہیں چکن میں نے اچھا سادرک لیسن دال دیا ہے دو تین چمچے جتنا مرچی آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے حاصل ایٹ کیجئے نمک ایٹ کر لی ہوں میں حلدی ہم چاہے تو دالیں گے یا پھر ہم اسی سکپ بھی کر سکتے ہیں یا پھر مسالے میں ہم حلدی ایٹ کر دیں گے اسے دو گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے مارینیر ہونے دیجئے مارینیر ہونے کے بعد آپ اسے فرائی پین میں اچھے سے ہلکے سے ڈال کر لیجئے تھوڑا سا تل لیجئے دیکھیں آپ بلکل تھوڑا تر رہی ہوں میں ہائی فلیم پہ تل رہی ہوں تاکہ زیادہ گلے بھی نہیں اب ہم اسے تل کر الگ سے ایک بڑے لگن میں یا پھر آپ کا جو بھی باؤل ہے بنانے کا اس میں آپ نکال کر رکھ دیجئے میں نے پورا چکن یہاں پر تل کے رکھ لیا ہے اب ہم ایک پین لیں گے آپ پھر اچھا سا بڑتن لے لیجئے آپ بڑا جتنا آپ کو چاہیے اس میں بھی بٹر ڈالیے بٹر پورا پگلنے کے بعد اب اس میں کاجو جو ہم پیس کے رکھی ہیں پاورڈر اس کو اچھے سے بھون لیجئے دیکھیں آپ تیل الگونے تک میں نے اچھے سے بھون لیا ہے پھر اب ہم پوائنٹو پیوری دالیں گے اگر اسے آپ نے کچھے ٹامانٹے پیس کے رکھے ہیں گھر میں ہی تو اسے تھوڑی دار کے لیے پکای لیجئے یا پیوری ہے آپ کی ریڈیمیٹ تو اسے تھوڑا ہی پکانا کافی ہو جائے گا دیکھیں اچھے سے ہم نے تماتے میں نے یہاں گھر میں ہی پیس ہے اس لیے اسے اچھے سے پکا رہی ہوں یہ پکے جب تک ہم اسے تھوڑا تو زافران لیں گے گرم دودھ میں ایک چھٹکی زافران ایڈ کر کے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں آپ کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اس کا اچھا فلیور آتا ہے ڈش میں دیکھیں آپ یہ ہمارا جو مسالہ ہے اچھا سے پک گیا ہے تیل بھی الگ ہو رہا ہے تماتے اور جو کاجو پیسٹے اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں تلی ہوئی جو پیاز ہے پیس کے رکھی ہم وہ ایک کول دیں گے اسے بھی مکس کر لیجئے دیکھیں آپ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم تھوڑی مرچ ہی آٹ کریں گے اس میں اور نمک ہم نے آلرہی تھوڑا نمک اور مرچ چکن کو لگا کر رکھا ہے تو ہم اس کے لحاظ سے اس میں نمک اور مرچ آٹ کریں گے اب دہین دال دیجئے دہین یعنی کے فلیم کو جو ہے بلکل لو کر کے آپ دہین آٹ کریں تاکہ یہ پھٹے نہیں اب اسے بھی اچھے سے ہلکے ہاتھ سے ہلاتے جاہیے پکے تک اب ہم زافران ایٹ کریں گے جو دود میں بھگا کر رکھے تھے وہ دود کو میں ایٹ کر دیا اور مرچ ایٹ کروں گے تھوڑی سی شکر دالیں گے ایک چمچہ اچھے سے مکس کر کے اسے بھی تھوڑا پکنے دیجئے دیکھیں آپ کتنا بہترین تیل اور بٹر جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے تیل نہیں بلکہ بٹر ہی آیا ہے اب ہم جو لگن میں نکال لیے تھے چکن تل کر پرائی کر کے اس میں اب ہم یہ بٹر مسالہ ملا دیں گے اسے بھی تھوڑا ہائی پلم پہ بناتے ہیں یہ جب اچھے سے پکنا نکال لکھائیں اگر سی تھوڑا بہت ہی تھک ہے تو آپ پانی میں لائیں تھوڑا پکنے دیجئے پس کھتβار ہم کسولی میتھی کاری مرچ اور ایک چمچہ گرم مسائلہ اٹھ کروں گی میں بلکل دم پر یہ اٹھ کر دیں گی ہم اسے بھی تھوڑا سا دھاپ کے رکھیں کور کر کے ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے ایک پانچ منٹ پکانے کے بعد ہمارا چکن بٹر چکن بن کے تیار ہیں اسے کور کر کے ہم بلکل پائی منٹس کے لیے پکائیں گے اب اسے گرمہ گرم آپ باول میں نکال لیجئے اور بٹر اور کریم کے ساتھ گانش کر کے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ یا پھر آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تھانک یو فر واشنگ اور پلیس سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مد بھولیے